بتا رہی ہے برہم کے بارے میں جانکاری دے رہی ہے دیوی کا کے دوارہ ہمالے کو گیانو پدیس برہم سروپ کا ورنن اب پہلے تو دیوی نے اپنے ویسے بتایا میری پوجہ ایسے کرو شرید دیوی جی کہنے لگی پروت راج یہ پہلے تو اپنے بارے میں بتایا پھر کہتی ہے اس برہم کا کیا سروپ ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتینت سمیپ میں ستیت ہونے سے ستیت ہے ہردہ روپ گوہاں ستیت ہونے کرن گوہاچر نام سے پرشید ہے اب یہاں کیا بتایا کہ ایک ماتر اس پرماتمہ کو جانے دوسری باتوں کو چھوڑ دے یعنی اور کوئی پوزہ نہیں کرے نہ درگا کی نہ کسی اور کی یہی امرت روپ رماتمہ کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار ساگر سے پار ہو کر امرت روپ رماتمہ کو پرابت کرنے کا یہی سلو سادن ہے اس آتما کا عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس سے اگیاں میں اندکار سے شروع تھا پرے اور سنسار سمندر سے اس پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گی تمہارا کلیان ہو یعنی اور کچھ پوزہ نہیں کرنی کیول اس عوم نام کا جاؤ کرو اور یہ ہے وہ ہے یہ سب کا آتما برحم برحم لوک روپ دیو آکاسمہ ستھی تھے اب یہ دیکھن کی بات ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کلیوں کے برحم نے وید کے پورن گاتا تھے اور درگا کی پوزہ کرتے تھے تا ٹٹو گاتا تھے اور درگا کہہ رہی ہے کہ میری پوزہ بھی چھوڑ برحم کی ساتھ نہ کرو اور برحم کہہ رہا ہے کہ اس پرمکسر کی پوزہ کرنے سے تمہاری جنم مرتو مٹے گی نہیں تو جنم مرتو تیرے بھی اور میرے بھی سدا رہیں گے تو پنی آتماؤ پرمیسور کی ایک وانی سور نرمونی جن تیتیس کروڑی بندے سبھی نرنجن داری یہ دھرم داس جی کو چھت سو ورش پہلے مالک نبو لی تھی بتائی تھی کہ یہ سور نرمونی جن تیتیس کروڑی اٹھاسی ہزارے سی تیتیس کروڑی ہے دیوتا اور یہ رہی ہے میں رہی ہے یہ سارے کال کا بندرہ ہی نہ گھانا کو نہیں یہ آپ نے آپ بھی دیکھ لیا کہ ست یک تریتا دعاپر کے اپرامنا کا یہ حال تھا اور کل یک کے بارے میں نے بتایا جی آگی دیوی بھاگت نے یہ بار بار کہنے کی ضرورت بھی کوئی نہ اس کے بعد پھر دربداس جی نے کافی دیرچرچہ کی جان سے گیان سنا پنی آتماؤ یہ ست نارن کی قتھا ہے یہ ست نارن قتھا ہے اس عبیناسی بھگوان کی چرچہ ہے یہ آپ جی کا سو بھاگ ہے کہ آپ کو یہ سننے کو مل رہی ہے اور آپ جی کی آتمہ تر ہو رہی ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو کتنا لاب ہو رہا ہے آپ تو بالک ہو آپ کو بار بار یہاں بلا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کو جو بھی کوئی مہینے پندرہ دن دس دن میں پھر لوٹ کراؤگا تب تک آپ کی آتمہ کو ترپت کر دیں یہاں گیان سنا کے کچھ پاپ تو ایسے ہوتے ہیں جو دان سے کٹتے ہیں کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں جو سنت کے درسن سے اکشین ہوتے ہیں کچھ آسیرواد سے ہوتے ہیں کچھ شیوہ کرنے سے ہوتے ہیں کچھ منتر جاب کرنے سے ہوتے ہیں تو یہاں سب پرکار کے آپ سے کریائیں کروائی جاتی ہیں آپ جی تو بچے ہو ابھی آپ کو پتہ نہیں جیسے ماں کیا کرتی ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ایک ورس کا وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے یا تو ماں کے ستن سے یا پھر وہ ایسے دودھ اس کو پلا جاتا ہے تو وہ بچہ کھیل میں اتنا ویسٹ ہو جاتا ہے دودھ پینا بھی پھول جاتا ہے ماں اس کو اٹھا کر لیتی ہے بیٹا آجا دودھ پی لے بہت دیر ہوگی تو وہ دودھ پیتا ہے اور دودھ پیتے پیتے بھی یوں سوچتا ہے کبھی چھوڑ کر ماں چھوڑر میں بازوں کھیلوں بار جا کر تو وہ ایسے ہی پروسیجر جلتا رہتا ہے وہ کبھی آپ بھی آ جاتا ہے دودھ پینے مجھے ماں دودھ پلا تو ماں تا دودھ پلا دیتی ہے اور دودھ پیتے ہی وہ پھر بھاگنے کی سوچتا ہے کہ وہاں کھر لوں گا میرا مطر وہاں بیٹھا ہے ایسے ایسے وہ باہر بھاگ لیتا ہے لیکن اس ماں کو پتا ہے بچے کو گیا نہیں ہے اس کو تو بھوکسی لگتی ہے اس لیے آ جاتا ہے ماں کو پتا ہے کہ تیرا بچہ دودھ پی رہا سوچتا ہے اور یہ اس سے اس کے سریر میں ورد ہی ہو رہی ہے تو اسی پرکار آپ جی کو یہاں ہم بلاتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں آپ کو یہ اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کچھ تو اسی سوچیں کہ صبح ویسے جانا ہے وہاں جائیں گے تو آپ تو وہ کھیل کھیلنے جا رہے ہوں اور کوئی بات نہیں وہ بھی کھیلتے رہو لیکن یہاں آ کر دودھ پان اوسے کرتے رہو اور پھر دیکھنا آپ کی آتما میں کتنی سکتی پیدا ہو رہی ہے ماں جانتی ہے یہ داس جانتا ہے کہ آپ کو کتنی طاقت مل رہی آپ کی اس آتما کو یہ کتنی نربل ہو چکی ہے کال کی گل سادنا کر کے یہ بہت ڈر چکی ہے دب چکی ہے اب اس کو بہت طاقت کیا ہو سکتا پڑے گی اس کے لئے بہت آہار ڈوج دینی پڑ رہی ہے تب یہ اوبرے گی تو دھرم داس جی کا تو پنی آتما آپ جی کا کتنا سو بھاگے ہیں پرماتما بندی چھوڑنا اپنے بچوں کے لئے کتنی بیوستہ کروا رہی ہے نیچے گدھے بچھا رکھے اور نئی کچی رجائی لے رکھے اور وہ دیسی گی کا علوہ اور دیسی گی کے یہاں پر سارے چھوک چھاک چھوپڑی ہوئی رویٹی بڑیا دودھ چان بسکوٹ اور سب کھلاپ لاک ہے اور بٹھا رکھے ہو پرماتما کے سنوئی میری رامکانی کتنا سو بھاگے آپ کا تو اس کے لئے تھوڑا سا آپ نے بھی عمت کرنی پڑے گی تھوڑی سے عمت نہیں آرہا سنے گھاننے جانتے جیسے آپ کو کئی بار بتایا پہلے ہم تین تین پکٹر لیا کرتے وی سی آر چلا کرتے سو روپیے کرا دیکھے اور نو نو گھنٹے ساری ساری رات آنکھ پاڑے بیٹھے رہتے چاپ انوائیں زاتے روپیے زاتے نو دیکھیں جاتے ہیں سو روپیے پورے کرنے ہیں سو لگ رہے ہیں یا بیماری لگ رہی تھی اپنے تو اب ہم اس پرماتما کے لئے جا گئے عمرتبانی سننے کے لئے جا گئے چاہے دو گھنٹہ آدھ گھنٹہ جادہ بھی ہو جا پناتما ہو لیکن آتما میں جو ہنا یہ اس کی طاقت پرویس ہو رہی ہے اس گیان سے یہ ستنارن قطعہ سنک اب درمداز جی نے پھر بات یاد آگی کیونکہ جب تک ہمارے اندر کچرا سارا نہ نکل لے گا اتنے اگاڑی چال لے گونی درمداز جی نے کہا کہ ہے پربو ایک پرسن کرنا چاہتا ہوں پرماتما بولے کروائی کر لے کہ بھگون آپ کہہ رہے ہو برما بیشنو بحیث میں کوئی پاور کونی سکتی نہیں دیکھو مور دھوج راجہ کے پوتر تامر دھوج کو شریف کرسن عرف بیشنو جی نے آرے سے چروا کہے وہ مرتو کو پرابت ہو گیا تھا بھگون جی ویت کر دیا پرماتما نے کہا کہ دیکھ درمداز وہی شریف کرسن جی اپنے سگے بھانجے ابھی منو کو جی ویت نہیں کر سکے دو یود کے اندر پر تھم جن مارے گا تھا دو سوکدرا کا پوتر تھا اور پانڈووں کا کل ناس ہوئے تھا جب کیوں نہ اس کو جی ویت کر دیا کیا کارن تھا درمداز جی بھولے جی مجھے نہیں معلوم پرماتما بھولے ماں بتاتا ہوں اس تامر دھوج لڑکے کے آئیو سیس تھی اس تامر دھوج لڑکے کی آئیو سیس تھی اس کو کٹوا کے جی ویت کر دینا ان بھگوانوں کے پاس ایک صدی ہوتی ہے جو جادوگر دکھا دوں آپ نے اپنے انگ کے نیرے نیرے ٹکڑے کر دے پھر جوڑ دیتا ہے لیکن مرے ہوئے نہ جی ویت کر دکھا دے جادوگر اور پرماتما مرتو کو پراپت ہوئے پرانی کو بھی جی ویت کر سکتا ہے وہ کبیر جی ہے اور ابھی منو کی آئیو سیس نہیں تھی درمداز اس لئے شریف کرسن یوز لس فیل ہو گیا تھا وہاں پہ اور پرون پرماتما پرماتما اپنا ڈبل رول کر رہے ہیں جس کا میں سندیس لے کر آیا ہوں وہ اپنے پرانی کی اپنے بھگت کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے وہ جی ویت کر سکتا ہے پھر درمداز جی نے اور بھی کئی اوٹ پٹانگ پرسن کر دیئے کہنے لگا نرسید جی کی انڈی لے لی تھی ایسے ایسے بات بریا شریف کرسن جی نے کیوں کرمانویا بات آپ کی ان میں سکتی کونیا پرماتما بولے تو باڑھ مجھا جب ترہ سمجھ ماجہ جب آجیے یوں کہ اگر انتر دھیان ہوگے پرماتما اب وہ مورک پھر رو اب انڈی تریان بارک کی ترہے اے بگوان اے پرماتما کہا گئے آپ اے بگوان ایک بادرسن دے دیو اے مالک میں پھر کر دینی باد بھی باد کروں گا ایسے رو رہا ہے تہاں وہاں رو و تدھر منی ناگر کہاں گئے میرے سکے ساگر ادھیک بیوگ ہویا ہم سے تھی جیسے نردھن کی لٹ جا کھیتی بیگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں ناجی ہوں سنو ویدھاتا ہم جانے تم دے سروپا ہماری بدھی اند گر کو پا ادھیک بیوگ ہوا ہم سے تھی جیسے نردھن کی لٹ جا کھیتی اب رو رہا ہے وہ بدو بوندو بگوان تھا جب اٹھ بٹھ بارہ بیٹھا بیٹھا اب نو گئے ہیں تاوالین بھے نربانی مگن روپ صاحب سیلانی تاوارو و تدھر منی ناگر کہاں گئے میرے سکے ساگر ادھیک بیوگ ہوا ہم سے تھی جیسے نردھن کی لٹ جا کھیتی نو گئے بگوان میری گیلتی سی بھنگی جیسے گریب آدوین مسکل سے کھیتی تیار کیا اور اس نے کوئی لوٹ لے جا لپنڈر آج میرا ترناس ہو گیا سارا ہے اب آپ ملو کوئی نہ کیونکہ دوسری بار چھیڑ دیئے کلپ کرے اور من میں رووے دسوں دساکوں وہ مگ جووے نو کہ اس پرکار کلپ کڑ پریاں در سے تڑف رہا ہے اور کبھی اوپر کو دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی میرا پیچھے تو نہیں چھپ گئے بگوان ایسے دیکھ رہا ہے چاروں طرف دسوں دساکوں وہ نو دیکھ رہا ہے کہاں گئی بگوان اتنے جلدی کہاں چلے گئی ادھر دیکھ بیوگ ہوا ہم سیتی جیسے نردھن کی لٹ جا کھیتی کلپ کرے اور من میں رووے دسوں دساکوں وہ مگ جوے ہم جانے تم دے سروپا ہمری بجھی اند گر کوپا اے مالک امنتہ آپ کو بھی اپنے جیسا ہی دے دھاری سنا تھا ایسی ہی قایہ سے یکت جانا تھا آپ تو پرماتمہ ہو ہم تو مانوس روپ تم جانیا سن ست گرو کہا کیا پیانا بیگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں ناجی ہوں سنو ویدھاتا اگم گیان کچھ موہے سنایا میں جی ہوں نہیں اوگت رایا ایسا گیان آپ نے سنا جیائی بناتی کیا بگتی کر سکتا میں جو پہلے کیا کرتا اور اگے کا رستہ مجھے مل نہیں پایا میرے اس دربھاگے نے میرے اس اگم نے اس اڑنگے نے میرے ساتھی آج بھی دوکھا کر دیا جو اگم میں نے ٹھوک رکھا تھا بگوان سے دور کر دیا اس نے مجھے انہوں کہتے ہیں جلدی ملو بگوان نہ میں آتم گات کروں گا میں جی نہیں سکتا بگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں نہ جی ہوں سنو ویدھاتا اگم گیان کچھ موہے سنایا میں جی ہوں نہیں اوگت رایا اگم آگے کا گیان بہت اچھا گیان آپ نے مجھے سنایا تم ستگر اوگت ادکاری میں نہیں جانی لیلا تھا رہی تم تو سچمچ برماتما تھے اور میں نے آپ کی لیلا کو سمجھا نہیں تم اوگت اب ناسی سائیں پھر موکو کب ملو گسائیں کمر کسی درم داسے کو پورب پنت پیانہانے گریب داس رو و چلے وہ باندھو گڑ استھانے اب کیا ہوتا ہے درم داس جی روتے ہوئے وہیں سے رون لگے تھے اور باندھو گڑ میں آگے ماتھورا سے سو ساڑے سات سو کلومیٹر دور ہے ماتھورا سے باندھو گڑ اپنے مول ستھان میں گھر پائے گے اور روے روے نہ بولنے نہ چالنے کسی تھے بول بھی نہیں رہے تھے آکے اپنے محل میں اپنے گھر میں جا کر کے اور ایسے مندھا گر کے موکے بل گر کے اور ایسے بری طرح رو رہا ہے جیسے کوئی سیکھا بالک مرجا جوان یا ماں باپ مرجا دونوں بالک کے اب اس کی پتنی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو گیا بغد جی کا آج ایسا کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے ان کی پتنی کا نام آمنی دیوی تھا اب آمنی دیوی نے سوچا